جائن دوستو میں ہوں آفتاف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ہیڈ لائنز نیو دوستو آج کل سائیور قائم جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کے دو تین ایگزامپل یعنی کس کس طرح سے ہو رہے ہیں ابھی جو لیٹسٹ معاملہ آیا ہے اس میں سم کارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے یعنی کیو آئیسی اپ ڈیٹ کرنے کے نام پہ فورٹی نائن تھاؤجنڈ کے آس پاس کا جو ہے کہیں نہیں کہیں فراد ہوا ہے فون کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اسی کمپنی کا بن کر کے فون کرتا ہے جس کمپنی کا سم کارڈ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرانا ہوگا نہیں تو آپ کا سم کارڈ بند ہو جائے گا ہوا یہ کہ سم کارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے فون آتا ہے پھر اس پہ ایک ریچارج کروائے جاتا ہے دس روپے کا سم کارڈ سے ریلیٹڈ اور جیسے ہی ریچارج کیا جاتا ہے اس بندے کے فورٹی نائن تھاؤجنڈ روپیج کہیں نہ کہیں گمن ہو جاتے ہیں جو سائیور کرائیم کی ٹیم ہے اس نے اس پہ کام کرتے ہوئے وکٹم کا پیسہ اس ماملے میں باپس دلائیا اسی طرح کا ایک ماملہ کچھ دنوں پہلے ہوا تھا اس میں ایک آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ آیا تھا یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے آیا تھا وہ ایج دی ایف سی بینک کا تھا اور جن کو کریڈ کارڈ آیا تھا انہوں نے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے گوگل سرچ کیا گوگل سرچ میں جو نمبر آیا وہ ایج دی ایف سی سے ریلیٹڈ نمبر آیا کہ آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہو اس نمبر پہ اس نے کال کیا کال کر کے ایکٹیویٹ کا ایکٹیویشن کا پروسس آہ سرو کیا اس میں بھی وہ فراد کا سکار ہوا چونکہ وہ جو نمبر تھے وہ ایج دی ایف سی کے ریل بینک کا نہیں تھا وہ اسی طرح کے جو فیک لوگ ہے جو آہ کرائیم جو اس طرح کا جو ہے فراد کرتے ہیں ان کا نمبر تھا اور اس میں بھی قریباً اسی ہزار کا فراد ہوا تھا اس کیس میں بھی سائیور کرائیم برانچ نے ڈاکٹر مہے سپارٹیل کے نتریت میں کام کرتے ہوئے سائیور کرائیم کی ٹیم نے اس کیس میں بھی سفلتہ حاصل کی اور اس وکٹیم کو بھی پیسہ واپس مٹا سر جو ہے ہمارے بچے آہ اگر ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے تو ہمارے بچے اس میں جو ہے گیم کھیلتے ہیں اور ہمیں کوئی اتراج بھی نہیں ہوتا تو اسی طرح سے ایک ناوالک بچہ جو ہے اپنے پاپا کے موبائل پہ گیم وغیرہ آن لائن گیم کھیلتا تھا اب آن لائن گیم کھیلنے کے چکر میں اسی آہ موبائل سے ان کا جو ہے بینک بینکنگ بھی نیٹ بینکنگ بھی لنک تھا تو آن لائن گیم کھیلتا تھا وہ بچہ اور جب بھی اس کو کچھ پیسے پی کرنے رہتے تھے تو اس اپس کے جریعے یعنی اپنے ان کے پاپا کے موبائل میں وہ سارے بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ہے اپس تھے اس سے وہ پی کر دیتا تھا یعنی اپنے آپ پی بھی ہو جاتا تھا تو اب اس طرح سے کرتے 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 قریباً چھار لاکھ دس ہزار روپے کے آس پاس کا رقم ہو گیا جب ہی ان کے جو ڈیڈ ہے جو بچے کے ڈیڈ ہے ان کو پتا چلا کہ اس طرح سے پیسے کٹ رہے ان کو پتا بھی نہیں چلتا تھا تب انہوں نے سائیور کرائیم میں اس کی سکایت کی سائیور کرائیم نے اس کی جاچ کی جاچ کرنے کے باد ہی سائیور کرائیم کے جاچ کرنے کے باد ہی یہ معاملہ سامنے آیا کہ اسی گھر کے بچے نے جو ان کا بچہ ہے وہ ہی آن لائن گیم کھیلتا ہے آن لائن گیم کھیلنے کے چکر میں اتنے سارے پیسے چلے گئے تو سائیور کرائیم نے اس چیچ کا تو کھلاسہ کیا لیکن وہ پیسہ ریکاور اس لیے نہیں ہو پایا کہ وہ آلریڈی آپ کے موبائل سے آپ کی مرجی سے گیا ہے اب پیسے جا رہے ہیں تو آن لائن میں اگر پیسے جا رہے تو اس کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ وہ جو آن لائن میں پیسے پیمنٹ کیا جا رہے ہیں وہ کوئی بچہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہو تو اس معاملے میں پیسے تو ریکاور نہیں ہو پائے لیکن اس بات کا خلاصہ ہوا کہ کس طرح سے فراد ہوا تھا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں آہ سائیور کرائیم کی ٹیم نے اپنا کرتب نیواتے ہوئے کام کرتے ہوئے بہت تیزی سے کام کیا اور یہ سارے معاملے تو اگر میں دیکھو تو یہ تین طرح کے معاملے ایک تو سیم کارڈ اپ ڈیٹ کے نام پہ فراد ہو گیا ایج ڈی ایپ سی کا کارڈ آتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آدمی گوگل سرچ کرتا ہے اس کے بعد اس کا فراد ہو جاتا ہے آپ آن لائن گیم کھیلتے ہو آپ کا موبائل ہے آپ کے بچے آن لائن گیم کھیلتے ہیں اس میں فراد ہو جاتا ہے اس طرح کے اور بھی کئی طرح کے کئی ایسے فراد ہوتے ہی رہتے ہیں آئے دن تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے فراد سے بچنے کے لیے آپ کو پروپر جانکاری رکھنی چاہیے اگر جانکاری نہیں ہے تو اس کی جانکاری حاصل کرے تو ہی آپ جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے آن لائن ٹرانجیکشن کریں کسی کی باتوں میں نہ آئے کیونکہ آج دیکھا جائے تو ہر چیز میں فراد ہو رہا ہے ہر طرح کے کیسز میں فراد ہو رہے اور اگر فراد آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ سائیور کرائیم پولیس ٹیشن میں فوراں سے فوراں خور کریں کیونکہ آج کے ڈیٹ میں سائیور کرائیم بہت زیادہ ایکٹیب ہو گیا ہے اور سائیور کرائیم کہیں نہ کہیں ان سب بدھوں پہ کام کر کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ جو ہے ریٹرن بھی ہوا ہے اس میں اور اکثر میں اس طرح کی جو ہے خور دیکھتا رہتا ہوں اکثر آئے دن فراد ہوتے رہتے لیکن آئے دن فراد ہونے کے بابجود کرائیم برانچ کی ٹیم مستحدی سے کام کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس بکٹم کو جس کا فراد ہوا ہے اس کو ان کے پیسے واپس دلواتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ کوئی فراد جانے انجانے میں ہو جاتا ہے تو اس کی خبر پولیس کو جرور دے جسے کہ اس طرح کے کرائیم کرنے والے کو پکڑ کر پولیس سلاکوں کے پیچھے ڈالے اور قانون کے تحت اسے سجا ملے جسے آنے والے دنوں میں اس طرح کے کرائیم کم ہوں اندھ میں اتنا ہی کہوں گا آپ سب اپنا خیال رکھیں ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں میرے ہو جو نہیں موسیقی 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 موسیقی